اگر سوانہ و تعالیٰ یوں فرمائیں گے کہ سب نے صفاعت کر لی فرشتوں نے صفاعت کی انبیاء علم السلام نے صفاعت کی اور اہل ایمان نے بھی صفاعت فرمائی جہنم میں جو ہے ان کو جنت میں پہنچانے کے لئے اب ارحم الراحمین باقی ہے ایمان کا وہ مقام اور وہ درجہ کہ حق سوانہ و تعالیٰ جس کو جانتا ہے اس اہل ایمان کو جہنم سے نکالنے کے لئے سب سے اخیر میں حق سوانہ و تعالیٰ ایک کوبجہ بھریں گے اپنے جلوں میں جہنم سے لوگوں کو نکالیں گے ایسی قوم کے لمبی امر و خیر و قطن نفس ایمان کے بعد کبھی انہوں نے کوئی بھلائی کی نہیں ایمان کا دھنڈلا سی روزنے اس کے علمیں تھی یہ اللہ کی سوا اس پر کوئی متعلق نہیں ہوگا جہنم سے نکلنے کے بعد وہ قویلے کی طرح ہوں گے جنت کے کنارے پر ایک بہر ہے آبِ حیات اس کے پانی سے وہ سارے کے سارے جہنم سے نکلے ہوئے خوبصورت بن جائیں گے حضرت نبی پاک حضرت ہم نے مثال دی شہلاب میں جو کیتر ہے اس میں جو دانے کبھی آتے ہیں اور جب اس کی کوپن نکلتے ہیں ایک تم صاحب ستھری اس طرح سے وہ ہو جائیں گے آپ نے سامنی اس طرح سے پھروائے اور وہ کیتر کا دانہ جن کے اوپر دھوپ پڑتی ہے اور ایک دم پورے طور کے اوپر روشنی ملتی ہے صحابہ نے کہا کہ اللہ کی رسول یوں لگتا ہے کہ آپ تو کھیتی کی لائن کی جیت بھی جانتے ہو جن کی زندگی کھیتوں کی ہوگو نہیں بتا سکتا اس طرح سے آپ نے اس دانے کو زکیتر میں اکتا ہے اس کی کیپشن پر دائی ہے حضرت نبی پاک شاہ نے فرمایا کہ لوگ جہنم سے اس آبی حیات میں ڈالنے کے بعد ایسے نکلیں گے جیسے چمک تو ہے موٹی اور ان کی گردن پر ایک محل لگی ہوگی اہلِ جنت جنت میں وہ پہنچیں گے تو ان کی محل سے پیسہ لیں گے یہ وہ جنتی ہے جس کو اکسیبانہ تعالیٰ نے اپنے مبارک خاص سے آجاد کیا اُتھکا اُللہ ایک نشانی ہوگی تو جنت میں بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن وہ جنتی جن کو اکسیبانہ تعالیٰ نے جہنم میں سے اپنے چلو پھر کے نکالا ان کی گردن میں ایک خاص خزم کی نشانی ہوگی مہر اس مہر سے جنتی پیسہ لیں گے کہ یہ تو مبارک لوگ ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے نکالی اُتھکا اُللہ اس کا نام ہوگی اٹھک کی ذمہ اُتھکا اس کے بعد اللہ یوں خرمائے گے جنت میں پہنچ جاؤ وَمَا رَعِتُمُ فَوْلَكُمْ اور تمہاری نظر پہنچے وہاں تک کی نعمت ہے تمہاری وہ کہیں گے کہ پروتگار اَعْتَيْتَنَا مَعْلَمْ سُقْتِي اَحْدَمْ لِمَنَ الْعَالَمِينَ آپ نے تو ہم کو اتنی نعمت ہے دی کہ کسی کو نہیں دی اللہ کہے گا کہ میرے پاس اس سے بھی اُتھک نعمت ہے وَيَقُونُ يَا رَبَّنَا اَيُوْ سَيْدِ اَبْضَلَ مِنْ حَدَا یہ پروتگار آپ نے جو نعمت ہے دی اس سے بھی اُتھک اور اس سے بھی افضل کونسی نعمت ہے وَيَقُونُ رَجَائِ فَلَا أَسْكُتْوَ عَلَيْكُمْ بَعْجَوْ عَبَدَ حَدَا قَصْبَانُوْتَالَىٰ فرمائیں گے کہ میری رجا آج کے بعد کبھی ناراض کی نہیں ہوگی کتنی بڑی نعمت یہ قدمی کسی کو دنیا میں ساندار مکار رہنے کے لئے دے دے اس میں سارا فرنیتر ہے سامان رہد کا ہے لیکن ہر وقت یہ صبح رہتا ہے کہ کہیں مالک ناراض ہو کے نکالے رہا اتنے مچی جنت ملنے کے بعد حَدَا قَصْبَانُوْتَالَىٰ کی ناراض کی پر خطرہ لگا رہا ہے تو کباب بھی اہدنی ہو جائے اللہ اعلان کر دے گا کہ آج کے بعد لاس خوت والائی کو تمہارے اپر کبھی نعرات نہیں ہوئے یہ سب سے بڑی نعمت قرآن طولہ عیسیٰ ابن حمد البسری حاج الحدیث بھی صفحات صفحات کے بابت یہ روایت میں نے عیسیٰ ابن حمد کے سامنے پیس کی اور یوں کہا کہ اہدنی صبح حاج الحدیث میں یہ روایت بیان کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو لیس ابن ساتھ سے سنا انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے لیس ابن ساتھ سے سنا یہاں جہد ابن اسلم سے روایت کرنے والے سعید ابن ابھی حلال ہیں اور اوپر ایک روایت گزری تھی اس کے اندر روایت کرنے والے کوئی دوسرے ہیں اور وہ دوسرے کون ہے اوپر جو روایت گزری اس کے اندر اس روایت کو روایت کرنے والے نیچے نام لکھا ہے تو امام مسلم رحمتہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے وہ روایت روایت کرتے ہیں اس طرح صحیح اپنے حلال بھی جید ابن اسلم سے روایت کرتے ہیں اور پھر وہ سنت پہنچتے ہیں وہ صحیح خدری سے آپ نے فرما کہ کیا تم تان اور صورت کو دیکھنے میں بیر محسوس کرتے ہو اس کے بعد یہ پوری حدیث اکھیر تک تو اوپر روایت کرنے والے جید ابن اسلم سے حفظ ابن اسلم سے حفظ ابن اسلم سے روایت کرنے والے جید ابن اسلم سے اور یہاں صحیح ابن ابھی حلال سے روایت کرتے ہیں جید ابن اسلم سے وہ روایت کرتے ہیں صحیح ابن حلال صحیح ابن ابھی حلال روایت کرتے ہیں جید ابن اسلم سے تو اوپر جیسے حفظ ابن اسلم سے جید ابن اسلم سے روایت کرتے تھے اور وہ جو معنی آیا وہی معنی جید ابن اسلم سے جب سید ابن حلا روایت کرتے تو معنی آتا ہے نحوہو کا معنی معنی میں قدر مشترک اور مصلاحو کا معنی معنی میں لبزر قدر مشترک چلو نحوہو کا معنی موسیقی 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 آپ کی مقابلے میں اتنی بھی نہیں چاہے کوئی نبی کو کتنا بھی علم دیاں اللہ کا جو علم ہے اس کے مقابلے میں اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ایک کترہ بھی نہیں قرآن میں ہے لَوْ قَانَ الْبَحْرُ مِدَانَ لِقَلِمَاتِ رَبِّي لَنَا فِدَى الْبَحْرُ قَبْلَ عَنْتَنْ فَدَى قَلِمَاتِ رَبِّ وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْتِحْ مَدَدَا اور ایک جگہ پر ہے وَلَوْ اَنَّ مَا فِلَدِي مِنْ سَجَرَةٍ اَقْلَامٌ دنیا کے سارے درد تک کلم بن جائے اور سارے سمندر روسنائی بن جائے اور اللہ کی علموں کو لکھے پھر روسنائی بنے پھر لکھے تو اللہ کی علموں ختم نہیں ہوگا کوئی حیثیت نہیں اللہ کی علموں کے سامنے دوسرے کی علموں اسی طرح اللہ کی رسول نے فرمایا کہ سب سے اخیر میں جنت میں جانے والا کو بھی جانتا ہوں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جہنم سے نکلے گا اور اپنی سورین کے بر سلتا ہوگا گستا گستا اللہ یوں فرمائے گے اِذ ہب حد کولی جنت جا جنت میں چلا جا جیسے کوئی کچھوہ پانی سے آہستہ آہستہ کنارے پر آوے اسی طرح جہنم سے دھیرے 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 کیا ہے باہر آئے گا تو اللہ یوں کہا کہ جہا جنت میں چلا جا وہ جنت میں پہنچے گا تو پھیر آنے کے بعد جو گئے پروتی گا میں نے تو وہاں جا کے دیکھا جہنمتے ایک دم جگہ بھی نہیں ہے انگلی رکھنے کی جگہ بہت ہوگی لیکن اکتبان اللہ تعالیٰ کھیالبندی فرما دیں گے اور کھیالبندی وہ اس کو یوں لگے گا کہ جنت میں جگہ ہے ہی نہیں اور یوں کہا گا کہ پروتی گا میں تو اتنا لیت پڑا کہ جگہت نہیں ہے دروازے پر بھی بہت پیرے انسان کو اللہ نے تو قوت متخیلہ دیئے وہ کھیالبندی جیسے بہت سا علم عزیز علم مسمر ازم اس سے آدمی کی کھیالبندی کر دی جاتی ہے تو کوئی چیز ہے دوسری وہ نظر آوے دوسری جو کھیال مانتا وہ نظر آوے ایک جادوگر تھا وہ بہت سو کو مٹھائی کھلا ہو دبے میں سے نکال نکال کے مٹھائی کھلا ہو ان کے دوستوں نے کہا کہ سب کو مٹھائی کھلاتا ہے اپنوں کو نہیں کھلاتا کہ تمہارے لیے مناسب نہیں لیکن بہت اسرار کیا تو ان کو کہا کہ جب دبے میں دیکھو اندر دیکھا تو پاکھانا بڑھا لیکن سمجھا بھر کے کسی قدرت ہے خیالبندی اس طرح سے کر رہے کہ سامنے والے کو حلوہ نظر آئے اور حلوہ سمجھ کے کھا رہے یہ خیال اللہ کی قدرت کی نسانیوں میں اسے ایک نسانی ہے یہ کارجمی تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے وہ سوتے ہیں کہ ایسا مجھے گھوڑا چاہیے جس کے چار پیر تانی کے ہو اور اس کا موں سونے کا اور اس کے دوم سچے دائمان لگی دائمان لگیں سمکتے کوہی نور کے ٹکرے اور بدن جیسا ہے گھوڑ پوچکار دس منٹ ایسے خیالبندی کر دے تو اس کو ایسا گھوڑا مل جائے گا دماغ میں خارج میں نہ ملے آپ کو جو چیز چاہے اس کا خیال اس کو پیشکت دے گا تم جیسا چاہے ایسا خیالبندی آگ بند کر کے آپ کو مل جائے وہ تے متخیالہ ہے ایک بدرگ نے کہتے کہ اوپر محنت کی تو اس کے خیال پر ایسے محنت کی جو ان کو لفظ دے دے وہی چیز اس کو نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا گے کام کر وہ گھر میں سے پانی لے کیا اور اس سے پہلے اس کو ایک لفظ دے دیا بحث کا وہ بحث بحث بولتا رہے تھا وہاں پہنچا تو دیکھا آگے کہا حضرت میں کیسے جاؤں دروازی پر تو بحث بہتی ہے دروازی پر کچھ نہیں تھا کہا کہ بحث بہتی ہے راستہ بنے تو حضرت گئے کہ میں نے اس کے خیال پر جو محنت کی ہے وہ محنت مکمل ہو چکی اس کے بعد ہر جگہ اس کو بحث نظر آئے پھر اپنی باطنی تصرف سے اس کی روک کو مور دیا اللہ کی طرح پھر اللہ ہی نظر آنے لگی پہلے ایک اس قسم کے اس طرح سے بھی تربیت پہلے لوگ کرتے تھے لیکن محنت کر کے دس دن جزماعت میں جا کے چاریس دن جزماعت میں جا کے کتابیں پڑھ کے اور مجاہدہ کر کے جو آدمی بنتا ہے وہ اثر ہے باطنی تصرف سے نہیں وہ تو پھر بھی جا ہے آدمی سوچ سمجھ کے صدرے ایک دم نہ صدرے جب سوچ سمجھ کے صدرے گا تب پھر کبھی بھی جتن نہیں ہوگا اور بغیر سوچے سمجھے صدرے گا جتن ہوگا ایک مولانا تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بہت صدر گیا ایک بچہ تھا میرا اس تدہ ان کے باہت اس نے ریپورٹ آکے دیا خوشی خوشی گا کہ ماں صلی اللہ سنت کے مطابق پائزامہ ہے اتنا مچہ یہ وہ اور ایک دم وہ اچندہ صدر گیا تو ان کی بات سمجھنے کے بات میں نے اسرنے لیا مشکولہ کیوں کہا کہ وہ جتن ہوگا پندرہ دن کے بعد مجھے آکر کہنے لگا کہ وہ ہس رہے تھے مولانا کہوں کیوں ہستے ہو کہوں نے ٹاکیٹ پائزویاں لگے کی کیٹ کی لائے پہ کھڑے نیو ہے جو آج پہ سوچ کے سودھر تھا یا سوچ کے وہ کبھی ترنے ہو گیا ایک دم دفتل اوچندہ نہ سودھر سوچ سمجھ کے سودھر بشیرت کے ساتھ سنٹ کے مطابق پازامہ تھا اس کے وضائے ایک دم نیچہ کیونکہ پینٹ نیچہ ہوتا اچھا لگیا وہ سنٹ کے مطابق اچھا نہ لگے انگریزوں نے جو کٹنگ دے ہیں پازامہ کی وہ اسی وقت پر اچھی لگے کہ نیچے لٹکتا ہو جمین کے ساتھ وہ سنٹ کے مطابق اچھا نہ لگے یہ وہ پینا تھا پہلے دے سنٹ کے مطابق اتنے اتا پائی جاما ہفتے تک اور اس کے بعد جب نیتن ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے اب سبحانہ تعالیٰ کو آ کے وہ کہاں گا کہ فرودگار میں تو جنت میں جا کے آئے لیکن جگات نہیں ہے اللہ فرمائے گا کہ دیکھ تو اس کو اتنی جنت جتنی دنیا ہے اس سے دس گنی یہ پوری دنیا جنت میں جانے کے بعد آدمی کو اکتم چھوٹی لگی جیسے انگوٹھی کا ہلکا اتنی چھوٹی لگی جنت کی اس حد کے مقابلے میں ابھی آدمی کو دنیا بہت بڑی لگتی ہے اس کی حکومتوں کے لئے لوگ کھچھینا جھپتی کرتے ہیں آدمی ملکوت کا مشاہدہ ہوگا اور مزا لیتے ہیں اور سچ مد اس طرح لگتا ہے ان کو اب وہی جب خود سوال کہا ہے اللہ ان کو سمجھ دیتا ہے انہیں بڑے ہوتے ہیں تو اپنے اس کیل پر اس کو حسرت ہوتی ہے یہ کوئی چیز تھی لیکن اپنے طور پر اس عمر کے اندر بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ خیل ہے دنیا مرنے کے بعد عالم آخرت میں جائے گا آسمان و زمین کو بچھا دے چلو اس سے کہیں لمبی طوری ادنا جنتی کو جنت پلے گی اس کے مقابلے میں دنیا کی حکومتیں اس کو یوں لگے گا جیسے بچے کو بسپن کا کھیل قرآن نے کہا کہ کان کھل کے سن لو حقیقتن دنیا کھلونا ہے حقیقتن یقین کے ساتھ ابھی پتہ نہ چلے بات میں چلے اللہ یوں فرمایا کہ دس گنی دنیا وَاِنْ لَلَا قَسْرَتَوْسَارِ دُنیا وہ یوں کہہ کر پڑھو دیگا اَتَسْخَرُو بھی آپ تو رب العالمین ہو اور اتنے بڑے رب ہو کہ میری اڑھاتے ہو تَسْخَرُو بھی وَتَجْحَقُ بھی میری بھکی اڑھاتے ہو میری ٹھیکری اڑھاتے ہو وَاَنْ تَلْمَلِكُ آپ تو بادشاہوں کی بادشاہ اور اتنے بڑے آدمی کو میری ٹھیکری سو گئے لَقَدْ آئی تو رسول اللہ اس وقت حضرت نبی پاک علیہ السلام مشکور آئے بلکہ اتنے ہسے کہ آپ کے دندہ نے اتھرد جاہیر ہو گئے اور یوں کہا کہ حق سبانہ وتعالی یوں فرمائیں گے کہ جنت میں جانے والا ادنا شرطہ جنت ہی ہوگا جس کو دنیا سے کروڑوں گنا بڑی جنت دے دی جاوے گی پوری دنیا سے کروڑوں ایک معمولی چھوٹا سا گھاو ہے اس کے سرپند بننے کے لئے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں کہ اتنے بڑے جنت خربو وہ ایک ایک آج بھی کو جنت کا مالک بنا دیا جائے پیت میں بچہ ہوتا ہے اب تنگ کوچھری میں ہم اس کو عقل دے دی جائے تو یوں سمجھتا ہے کہ میری ماں کے بیت سے بڑی کوئی دنیا نہیں اتنی وشی اب اس کو کوئی سمجھا ہے کہ جب تُو دوسری دنیا میں جائے گا تو اتنی بڑی اتنی بڑی ہے کہ تیری ماں کا پیت تو پتہ بھی نہ چلے اس دنیا کی عشت کے سامنے ایسی تو خربوں نے خربر دنیا ہوگی تو جائے گا وہاں تو سمجھ میں نہ آئے لیکن بچہ نکلنے کے بعد دیکھتا ہے ایک ایک گاؤں کی اتنا بڑا ایک ایک تالو کا ایک ایک جیلا ایک ایک صوبہ ایک ایک ملک اور پوری دنیا ایسے پیت اس کی ماں ایسے اگر آسمان تک رکھے جائے تو نو گنسک اتنے ہو جائے لیکن پیت میں سمجھ میں نہ آئے نکلنے کے بعد تو آسمان زمین کے بن پیت کے اندر جنت کو کوئی سمجھانا چاہے تو کما حق کو سمجھ میں نہ آئے تقریب علیت جہن کے طور پر کوئی سمجھا مثال دے گا لیکن حقیقت کا مشاہدہ اس وقت تو ہوگا جبکہ عالم آخرت میں پہنچ جائے قبر کا دروازہ ہے اس دروازے جانے کا ہے تنگ قبر دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا ہے کوئی شاہر کہتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا کا اتنا سا گر اس دروازے سے آخرت میں جانے کا یہ گیٹ ہے وہاں سے آخرت میں جانے کا اتنی بڑی دنیا گیٹ اتنا آگے پڑو حدثنا ابو بکر بن یبی شایبا بسند المتسل نبی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نید آرف آخر آل نار قلو جم من النار رجل يخرج منها زحفا ویقال له انت لفت فدخل الجنة قال فيدخل فيدخل الجنة فيدخل الناس قد اخذوا المنازل ویقال قال 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 لہو تدخل الجمال الذي كنت بیه فیقال نعم فیقال لہو تمنا فيتمنا فیقال لہو لکا الذي تمنيت وعشرت وطعا بالدنیا فیقال رسول اللہ وانت الملک قال لقد روائد رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم حدث نوادده حدثنا ابو بکر بن یبی شیف عنان سنان ابن مسعود ذری اللہ أن رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل وآلہ وسلم وآلہ وسلم وہ بیچارہ اپنے طور پر سمجھے گا کہ کوئی مجھے دیکھتا ہے میں جہنم سے نکل گیا آہستہ 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 بار لیکن اللہ کی طرف سے ایسے چھوٹ ملے گی کہ جن کی قسمت میں جنت ہے اور جو جہنم میں پڑے ہے اپنے طور پر نکلے تو جارہ اس کو نکلنے دینے کا فرشتوں کو روکنے کی ممانت ہوگی کہ نکلنے دو تو ایک آدمی نکلے گا آہستہ آہستہ اسے ہوں دیکھے گا چارہ طرف اور اپنے طور پر یوں سمجھے گا کہ میں کامیاب ہو گیا فعی جا ما جا و جہا اور جہنم سے مکمل نکلنے کے بعد اس طرح سے جہنم کو دیکھے گا اس کے بعد یوں فرمائے گا تبارک اللہ جنت جانی من کا یہ جہنم وہ اللہ برکت والا ہے جس نے مجھے تو اس سے نجات دی اور پھر یوں کہے گا کہ مجھے تو وہ نعمت ملی کہ کسی کو نہیں ملی کتنی دھک دھک چاک سے ساپ سے بچھو سے فرشنوں کی دانت دپت سے لوہی کی ہٹھونے سے میری حفاظت ہو گئی ایک درکت اللہ اس کو سامنے پیس کرے گا اس کے بعد وہ اللہ کیوں کہے گا پروتیگار میں اس درکت تک ہی نیجے تلا جاؤں اس کے پھل کتنے ساندار میٹھے رسے لے اس کا سایا کتنا گنجان اور اس کا پانی کے تشمیوں پل رہا ہے اس درکت کی نیچے وہاں پانی پیو سائے میں آرام کرو پھل کھاؤ اجازت ہے پروتیگار اللہ یوں کہے گا کہ چلا جاؤ لالیان آتے دو کہا سال کنی گئی رہا لیکن مجھے دھاک لگتی ہے اللہ یوں کہے گا مجھے ایسا وسوسہ ہوتا ہے دھاک لگتے کہ کوئی اور چیز کی مانگ کرے گا لا یاربی پروتیگار میں ایسا نہیں ہوں کہ کوئی بات پر اسحار کروں کوئی نہیں مانگوں گا اللہ باگ اس کو مادود سمجھیں گے اور اللہ ہی اس سمجھے گا کہ بیچارے کو سبر نہیں جہنن سے نکلنے کے بعد وہ درکت دیکھا تو لالت بھری ہے وہاں جانے کی تو ان کو وہاں جانے کی زیادت دے لی جائے وہ سائے میں رہے گا پانی پیے گا پھل کھائے گا مدت تک اس درکت کے نیچے مجھے کرے گا تھوڑی مدت کے بعد اس سے کہیں دبل حسین گھنجان اور بھل لار درکت نظر آئے گا انسان کی تبیت میں افسوالہ و تعالیٰ نے ہرس رکھ کے لالت یہ لالت اتنی بوری بلا ہے کہ اس کو ہمیشہ بیچن بیچن رکھتی ہے اب ہرس کی دید ہے کنات اور کنات کا مطلب یہ ہے کہ افسوالہ و تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے اس پر اپنے آپ کو راضی کر لینا اس کو کیا ہے کنات اس کے بعد سکون میسر ہوگا اور نہ ایک وادی سونے کی ہو اور تھوڑی دیر کے بعد دوسری وادی اس سے بڑی سونے کی ان کے سامنے جاہر ہو جائے تو اپنے پاس جو سونے کی وادی ہے وہ کمجور سمجھے گا حقیر سمجھے گا اس کی تمنہ کرے گا ایک ملک اپنے پاس ہے لیکن دوسرا ملک اپنے ملک سے بہت ترقیابتہ ہے تو اس کی تمنہ کرے گا دیسے دنیا کے حکومتیں دیکھو امریکہ کو بڑی دنیا چاہیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے کوئی چیز ایسی نہیں کہ ہمارے پاس نہ ہو تو انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائے کہ اندر سے کوئی بات پر بھی حلمی مجید حلمی مجید اور بھی ہے اندر سے حلمی مجید کنارہ لگتا ہے وہ چیز کی بنیاد پر آج دنیا میں ہر لائن کے اندر فیشن دیکھو یہ کپڑے کی رنگت کپڑے کی رنگت کوئی بھی ملک میں جاؤ تو ہر ملک کے کپڑوں کا رنگ الگ جیلے والوں کا رنگ الگ کالوکی والے کا رنگ الگ ہر پتیش کلومیتر کی اوپر کلر الگ کپڑوں کا اور کپڑے کی لائن کے اندر اتنی ڈیزائن اتنی ڈیزائن کی آدمی کو انتخاب کر دے پریشانی کے کونسا کپڑا پسند کرو کیونکہ اس کے اندر جو لالچ رکھی ہے اس لالچ نے کسی ایک کلر پر سبر نہیں کروایا کنارات نہیں کروای حلمی مجید اور فیشن لاؤ اور فیشن لاؤ تو کمٹیاں بناتی ہی رہی انسان خرب ہو ہے لو اس کے اندر سے آواز آتی ہے خاموز کے حلمی مجید حلمی مجید حلمی مجید تو فیشن نکلتی رہتی ہے مانگ ختم ہو جائے تو فیشن بند اب بوٹ کی ڈیزائن چمپل کی نے بوٹ کی دکان پر چلے جاؤ اس کے ایک سے ایک ڈیزائن ہوگی چمپل کی لائن کے اندر خرب و ڈیزائن بوٹ کی لائن کے اندر کروڑو ڈیزائن اگر دکان دکھانا چاہے تو اس کو ایک کے سامنے دوسری مانگ پر جائے اور یہ ساری کمپنیاں بنا بنا کے لوگوں کے سامنے اس لئے پیش کرتے کہ لوگوں میں ابھی طلب ہے علمی مجید کی اور فیشن لاغ پاپوس کی لائن کی پیر کے لائن کی اور فیشن لاغ اور فیشن لاغ جندگی گزارنے کی جتنی لائنیں ہے ہر لائن کے اندر جتنے کروڑوں قسم کے نقشے ہے ایک نقشے پر کنات نہیں اس کا منسہ انسان کی اندر کی لالچ اب دیکھو مکان انجینین ایک نقشہ بنا کے لیا ایک سہر میں جاؤ گے تو ہزاروں نقشوں کے مکان ملیں گے ایک نقشے پر کنات نہیں کہ بس اسی نقشے پر کنات اس سے اُچا اس سے اُچا اس سے اُچا ایک درکت دکھائیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد پن مدد کے بعد اس سے گنجان درکت نظر آئے گا پھلوں سے بھی بھڑا ہوا سایا بھی گنجان اس کی لالچ اُتر جائے گی تو اس درکت کے نیچے ہے وہ درکت تک آئے اس کو دوسر اُتر جائے گا کہ نہیں اب مجھے آگے بننا ہے چنانم سے سوری دیر کے بعد یوں کہے گا کہ پروتگا اگر اجازت ہو تو اس درکت کو تھوڑ کے اس درکت کے نیچے چلا جاؤں جس سے حسین ہے اس کا سایا کھاؤں اس کا پانی پیو اللہ یوں کہے گا کہ تُو نے تو قسمیں دی تھی وہ یوں کہا کہ پروتگا ان ادنے تہمینہ تس سالہ نے گئی رہا اللہ یوں فرمائے گا کہ چلو اس دوسر درکت تک نیچے پہنچا دوں تو اور چیز کی مانگ نہیں ہوگی بلکل نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہاں تک پہنچا دے گا پھر ان دوسرے بھی حسین درکت تک نیچے جاہر ہوگا وہاں جانے کی درخواست کرے گا حق سبانہ اتالہ یوں فرمائیں گے کہ تُو نے تو قسمیں دی تھی کہا کہ دو مرتبہ قسمیں دی رہا ہوں اللہ سمجھے گا کہ اس کے پاس جانے کے بعد جنت یوں کہ آواز سنے گا پروتگار جنت میں پہنچ جاؤں اللہ یوں فرمایا گا کہ آئی ابن آدم ما یسرینی منکا کوئی ہے جو مجھے تُس سے چھٹکارا دے تو تو پیچھے پڑا ہے اس کے بعد اللہ یوں فرمے گا کہ چلو اگر میں آت کو دنیا سے ڈبل دو تو راضی ہو جائے گا وہ یوں کہا کہ پروتگار مزاق مت کرو وہ اپنے اوقات سمجھتا ہوگا کہ بیری کیا اوقات کیم اس کو دنیا سے ڈبل جنت ملے جیسے ایک تھوٹا بچہ ہے وہ اپنے طور پر اپنی قیمت ہاکتا ہے کہ میں بہت بہت پتاس روپیہ کا بس اب وہ پیسے مانگے نے کوئی اس کو ایک لاکھ کا بندل پیس کرے تو یوں کرے گا پتاس روپیہ لے گا وہ یوں سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں جینا ہے اس نے لاکھ روپیہ کا بندل بتا رہا ہے اور پچاس بتاؤ گے تو لے لے گا دس روپیہ ہاتھ میں پکل لے گا لیکن پچاس کا بندل بتاؤ تو یوں سمجھے گا کہ میری مجھاک کر رہا ہے کیونکہ بچہ اپنے طور پر اپنی قیمت جانتا ہے کہ میں تو تس پتاس کا اسی طرح یہ سمجھے گا کہ مجھے دنیا سے دبل ملے میری کیا اوقات اللہ جب دبل زندت دے گا تو وہ یوں کہے گا کہ پروتگار آپ مجھاک مت کرو میری اللہ یوں فرمائے گا کہ میں پروتگار ہوں میں جو تاہے کر سکتا ہوں اس کے بعد میں تیری مزاق نہیں کرتا ہوں میں اللہ نے میری قدرت جو چاہے میں کروں میں چاہوں تو تجھے گھرم بھنا زندت دے دوں اور میں چاہوں تو کسی اس سے اچھا آدمی کو تھوڑی زندت دوں میرے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے اس طرح اللہ اس کو زندت پہ پہنچا جنگی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اتنی فضیلت کی چیز ہے کہ ہلکا سا ایمان ہوگا تا بھی جنگی جنگی پہنچ کے رہے گا بھارت پڑھو زندہ و ساقر حدیث بن حدیث بن مسعود و لم یلگر فیکول یبن آدم ما یسرین منک الى آخر حدیث وزاد و یذکر اللہ تعالی سل کذا و کذا فیلا ان فتا بیلمان جو قال اللہ هو لکا و عشرت و انتاله فالت تم یققل بیتا فتدخل علیه تزوجتا من رحول عین فتقول فتقول اللہ روح اتنی باری رات سنس ہو جاتا ہے کون ہے کھڑو جا تشما پہنا ہے اتنی لمبی رات ہے اتنی تشدہ لے کے آئے بولو تشدہ موکھی دیکھ باست عزت کھڑ رہی ہے تشما کرنا بس کھڑو جا اتنی لمبی رات ہے کہ آدمی سوتے سوتے تھکے کتنی رکعت تحضید بڑھ شکار اور سوتا ہے کہاں کہاں رکھو مت کر کھڑا ہو جا اپنے آسانی دنگتا ہے کتاب لوگے کھڑا ہو جا جیر کہاں رجل يجيب بعد ما ادخل آل الجنة الجنة فيقال له دخل الجنة فيقول اي ربي كيف وقد نزل الناس ونازلهم واخذنا اخذاتهم فيقال له ترضا عن يكون لك مثل ملك ملك من بلوك الدنيا فيقول رضي ربي فيقول لك ذلك ومثله 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 فيقال بالخامسة رضي ربي فيقول هذا لك وعشرة ومثاله ولك ما اشتهد نفسك ولا اجدت عيش فيقول رضي تربي قدر فقال ربي فاعلاهم منزلتا قال اولئك الذين اردت غرست غرامتهم بیدی وخسنت علیہ وردت رعین ولم تسمع دون ولم يخصر على قبل ایرے جنت میں جانے والاک کی مہمانی کا سامان اللہ نے یوں فرمائے کہ اولئك الذين اردت غرست غرست قرامتهم بیدی اس کے آب وقت کا سامان میں نے میرے حاج سے تیار کیا اللہ میں اپنے حاج سے جس کے آبت کا تسامان تیار کر جنت میں اس سے اہل ایمان کی قیمت سمجھو اللہ نے یوں فرمایا کہ مالم تر آئین ولم تسمع دون ولم يخصر على قلب بسر ایسا سامان میں نے جنتیوں کی استقبال میں تیار کیا کہ کبھی آنکھوں نے منزل دیکھا نہیں اور ایسے میتھے نگمے کبھی کانوں نے سنے نہیں اور ایسا نعمتوں کے دسترخان کہ ان کی لجتے کبھی اس کے دل پر سے گجری نہیں خیال تک نہیں گزرا اس قسم کی نعمت اللہ نے سپاہ کے رکھی ہے اللہ نے فرمایا کہ میں نے میرے نیک بندوں کے لئے جو نعمت سپاہ کے رکھی لا تعلب نفس ماخفیلہ من قلت عیون آنکھوں کے تھنک کے جو سامان جنت میں میں نے جنتیوں کے لئے بنا کے رکھا ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے میرے سیوہ چلو قیامت کے لئے حق سمانہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کی پیسی ہوگی تو الگ الگ جنگ سے ہوگی بعد لوگ نہیں اس طرح سے پیس کی جائیں گے کہ حق سمانہ تعالیٰ ہر ایک کے بابت مناقصہ ہوگا پتھ پلس ہوگی وہ تو ہلاک اور بعضی زمانے سے ایسے پیس کی جائے گی اللہ یوں دیکھے گا انہوں اس کو جنت پہ پہنچانے کے حال یوں ہوتا ہوتا ہوں اب جتنے فاس پہنچ گئے پہنچ گئے ہوں یہ سانِ رحمت کا گلبہ ہوگا اور کبھی سانِ عدلہ کا گلبہ ہوگا تو معمولی بابولی بابت پوچھ پا ایک گھوٹ پانی کا بھی ذاپ نہیں لی پائے گا وہ ہلاک ہو جائے من نقی سہلک اس لئے اللہ کا فضلہ مانگے اپنے عمل پر جنت نہ مانگے اللہ سے یوں کہا ہے کہ فرودگار میں تو تیری مقفرت کا فضلہ کا محتاج ہوں یہ عمل تو میں کرتا ہوں وہ تو میری ڈیوٹی ہے بندہ بن کے آئے اس لئے اور میرے عمل میں تیل آیا کتھ ہے جنت کے لئے پیش کر دوں تیرے سامنے سب کھوٹے سکھے ہیں صرف تیرے فضلہ اور مقفرت کی بھیگ مانگ رہا ہوں اس کے فضل پر نے اس کی مقفرت پر جنت ملے اپنے عمل دیس لائے خید نہیں کہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائے اپنے جات سے نکلے عمل ہم گنڈے تو عمل بھی گنڈے انسان بہت گنڈا ہے کوئی کھانے کی چیزے اس میں ہاتھ ڈال لے گا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کھانا خراب ہو جائے گا اس کا ہاتھ اتنا گنڈا اس گنڈے ہاتھ سے عمل نکلا اس میں بھی اتنا گنڈا ہو گئے آپ دوڑ پر ہاتھ ڈال لو تو خراب ہو جائے گا آپ کے سالت میں چاوال پر ہاتھ ڈال لو تو خراب ہو جائے گا تو جو آجا اس نے گنڈے کے کھانے پر پڑے تو وہ بھی گنڈے خراب ہو جائے باسی ہو جائے ایک آدمی چمچے سے اپنا سالت نکال کے رکھ جائے تو خراب نہیں ہوگا تو اپنے سے ایلیومن کا چمچہ اچھا ہے آگے پر اچھا اللہ یوں فرمائے گا یہ کارمی کو جلدت میں پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ یوں کہے گا یہ فرش تو ان کے دفتر کھول کے بتاؤ اور ان کے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں میری نافرمنی ہے پہلے سگائر بتاؤ جب ان کے سگائر کے دفتر کھولے جائیں گے اور ان کی طرف سے ان کہا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ دیکھا اگنا آدم یہ تیرا پلانگ گناہ یہ اس وقت تو گالی بولا تھا اس وقت تو پلانگ کھلا گی جگہ بھی وغیر اجازت کے بیٹھ چکا تھا یہ تُو نے اپنے کھیت کی بار پھولی اندر دبا کے ایک بار یہ سارے تیرے گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے بڑا بڑے دیکھ اندر وہ یوں کہے گا کہ بلکل بلکل میں نے اس کیا ہے میں نے اس کیا ہے میں نے اس کیا ہے اس کے بعد وہ درطہ ہوگا کہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیا ہے میں نے تجارت شروع کی تھی بینکوں سے میں نے بڑا بڑا سوٹ کی رقم لی تھی یہ بڑے بڑے گناہ تھا بھی میرے سامنے ہے انہیں میں نے کتنوں پر نہ حق دعوے کیے تھے اور جھوٹے دعوے تھے لیکن میرے حق میں فیصلہ ہوا یہ بڑے گناہ تھا بھی میں دیکھتا ہی نہیں بہت کھاپتا ہوگا ان کے سارے سگائی دیکھنے کے بعد اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ بھائی ان کو بتا دیئے اب ان کو یوں کہو کہ ہر چھوٹے خناہ کے بدلے میں جنت کی ایک نعمت تجھے ملے گی وہ بندہ اتنا خوش اتنا خوش فرشتے کو کوہ نہیں مارے گا اور تمنہ کرے گا کہ بڑے گناہ تو ہے ہی نہیں تو بڑی بڑی نعمتیں ملیں موٹا موٹا بیس کاروں اللہ بھی ملے یعنی حق سبالہ و تعالی بندوں کے سامنے پیس آئیں گے اور بندے اللہ کے سامنے پیس آئیں گے تو یہ پیسی کے رنگ الگ الگ ہوں گے کبھی سانِ رحمت کا قلبہ ہوگا حق سبالہ و تعالی ہر گناہ پر جنت کی نعمت دے گا یہاں تک کہ وہ تمنہ کرے گا کہ کاس کہ میرے بڑے بڑے گناہ بھی پیس کیا جاوے اور اس کے بدلے میں بڑی بڑی جنت کی نعمتیں مجھ کو ملے یعنی اللہ پاک نے ان کی کسی نیکی کے بدلے میں سارے گناہ مارک کیے لیکن اللہ نے اس کے سارے گناہ مارک کر کے جو جنت دے اس کو اس طرح سے اس کے سامنے پیس کیا دائے گا قرآن میں ہے کہ اِنَّ الْحَسْنَا فِيُشْحِبْنَ السَّيَّاد آدمی نیکی کرتا ہے جو نیکی کی برکت سے اس کے گناہ ساپ ہو جاتے ہیں تو اس کے نیکیوں کی بنا کی اوپر جو گناہ ساپ ہوئے تو حقصبانہ تعالیٰ سندہ سے اس کو دکھائیں گے یہاں تک کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ اتنے مسکور آئے تھے اتنے ہسے کہ آپ کے دلدانے اثر جائر ہو گئے جب اس نے یوں کہا فرشتوں کو کہ میرے بڑے بڑے گناہ کے ربطت نظر بھی نہیں آتے ہم انصاف سے کام نہیں لیتے اگر انصاف سے کام لیتے ہیں تو میرے بڑے گناہ کیوں نہیں ہے پہلے تو در رہا تھا لیکن اللہ اس پر قادر ہے کہ سیاد خوصنات سے بدل لے ایک ناپا کھات ہے گوبر ہے بیل کا بھیس کا لیکن اللہ کی قدرت دیکھو کہ سیپ کے بھاگ میں جا کے سیپ بن کے آتا ہے سیتہ فل کے بگیچے میں جا کے سیتہ فل بن کے آتا ہے انگر کے بگیچے میں جا کے انگر بن کے آتا ہے اور کپاس کے کھیٹ میں جا کے کسی کی پگری بن کے کسی کا کرتا بن کے کسی کا پازابہ بن کے کسی کا سال بن کے وہی گوبر آتا ہے تو جس اللہ نے اپنی قدرت سے گوبر کو اتنی نعمتیں بنا دی اللہ اس پر قادر ہے کہ اس کے سیاد کو حسنات کی برکات سے جنت کی نعمتیں بنا دے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اور سیاد نے گناہ کرنے کی رقبت دلائی اس سے تو حق سمانہ تعالی کی حسنات کی فضیلت بتائے انہلہ حسنات یو جنیب نسیاد موسیقی